بسم اللہ الرحمن الرحیم پارلیمنٹ نے پاکستان کے لئے آپ کو پتا ہے ایک سکیم ہے جس کا نام ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس یہ دیا جاتا ہے یہ جو کہ پاکستان سمیت کچھ گنے چنے ترقی پذیر ممالک ہے جن میں آرمینیا بولیویا کیپ ورڈو ہے کرگستان ہے منگولیا ہے فلپین ہے سری لنکا ہے یہ ان ممالک کو یہ سٹیٹس جی ایس پی پلس دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں پاکستان کے حوالے سے ایک قراردار جو ہے وہ پاس کی گئی ہے اور اس میں وہ پاکستان سے یہ جو سٹیٹس ہے وہ لوگ اس اور پاکستان سے یہ سٹیٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہندوستانی میڈیا اور یورپین میڈیا یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس سٹیٹس کو ختم کر دیا جائے گا اور پاکستان میں جو تجارت یورپی یونین اور وہاں تک جو منڈیوں تک پاکستان کی رسائی تھی اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس سے پاکستان کی جو 78 فیصد ایکسپورٹ مسنوات جو کموں بیش 7 سے 13 عرب ڈالر کے لگ بگ بنتی ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہیں اس کی میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہ تاکہ آپ کو سمجھ آئیے مسئلہ ہے کہ اور اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ جی ایس پی پلس یہ ہوتا کیا ہے اور یورپی پارلیمنٹ اسے ریویو کیوں کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں تو اس کی جو سب سے پہلی سب سے جو اہم وجہ ہے وہ دیکھیں انہوں نے جو قانون آپ کو پتا ہے بھی ریسنلی پاکستان میں جو ہوا فرانس کے سفیر والا کرادات والا معاملہ اس کی آڑ میں توہین مذہب کے آڑ میں انہوں نے کہا جی کے پاکستان میں جو قوانین بنائے گئے ہیں تو توہین مذہب پر وہ بڑے ان کا استعمال غلط کیا جاتا ہے دوسرا انہوں نے کہا جی کے جو صحافی ہیں آن لائن جو سوشل میڈیا والے اور دوسرے آف لائن جو اصل صحافی جو زندگی میں جو آپ کو پتن پر حملے ہو رہے ہیں اور جو ہماری سیول سوسائیٹی ہے ان کو خطرہ ہے ان کی جان کو خطرہ ہے اس وجہ سے اور تیسرا جو اہم ایشو انہوں نے کہا ہے وہ عدلیہ سے متعلق بھی بات ہے جس میں آپ کو پتا ہے کبھی وہ جج صاحب جو ایک بہت بڑا منصب پاکستان کا سنب کی الزامات لگے ہیں تو ان کی جو تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اصل میں ایشو میں بات درمیان میں تھی کیا مذہب کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک قانون ہے جس میں آپ اگر توہین کریں تو اس پر پھر آپ کو عدالت کی طرف سے بقاعدہ کیس چلتا ہے اس پر پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے کہ جس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ مقرر کردہ سزا جو ہے وہ توہین کرنے والے کو دیتی ہے اب یورپی پارلیمنٹ نے کہا جی کہ آپ اس قانون کا استعمال غ سیاسی مقاصد پورے کرتے ہیں ایک دوسرا سے جن کی دشمنی ہو انہیں وہ استعمال کرتے ہیں اقلیتوں کو سزا دینے کے لیے اس قانون کو زیادہ سے زیادہ تو اب بظاہر تو انہوں نے یہ بات کی ہے لیکن اس کی در پردہ آپ کو پتا ہے جو بھی ریسنلی کچھ ہفتوں میں جو آپ کے سامنے حالات تھے جس میں ملک بھر میں یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے گروپ کی طرف سے کہ ہم لوگ گھاس پھوس کھا لیں گے لیکن ان کے ساتھ ہم تجارتی تعلقات نہیں رکھیں گ تو اب یہ یورپی یونین کی طرف سے بھی ایک جواب آگیا ہے ان کی طرف سے بھی قرارداد آگیا ہے ایک قرارداد پاکستان کی آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ میں پیش ہوئی اور اب ایک قرارداد یورپی پارلیمنٹ میں تو اب جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اسے ریویو کیا جا رہا ہے وہ جنوری میں عام طور پر اس کو ریویو ہونا تھا لیکن اس پر بات چیت ہو نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے اب سار عالم کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا ماضی میں حامد میر ہو گئے یا ٹویٹر پ جو مختلف آپ کو بتا ہے صافی ایک سور بشتر غائب ہو جاتے ہیں ٹیمپریری طور پر ایک ادھے دن کے لیے پھر اگلے دن آگے کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں محمد اللہ جان تھے بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے آپ کو کیسز پتہ ہیں پھر کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر بھی ایک مائنڈ خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ان کی نمائندگی کرتے ہیں ان لوگوں کے اپنے جو ذاتی مسائل ہوتے ہیں ان کے بہت سارے لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں بعض وقت کسی خات ہمیشہ اداروں پر آتے ہیں اور پھر ان کی جو خبریں ہائلائٹ ہوتے ہیں ان کے جو دوست ہیں دنیا بھر میں امریکہ میں کینیڈا میں انگلینڈ میں جو یورپی یونین میں وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ پھر ان کی خبروں کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک بڑا ثبوت آپ نے دیکھا ہوگا کہ افسار عالم کے اوپر جب یہ حملہ ہوا تو فوراً اس کی خبر دنیا بھر کے بڑے اخبارات میں آگئی تو یورپی جو یونین ہے وہاں پر انسانی حقوقی جو تنظیمیں وہ حرکت میں آ کر اس ط اس ہم کی پابندیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اصل ٹارگیٹ اس میں صرف اور صرف پاکستان کی حکومت افواج پاکستان ہوتی ہیں اب مسئلہ ان لوگوں کا صرف اور صرف امران خان حکومت سے تاکہ حکومت گر جائے ملکی معیشت اتنی کمزور ہو جائے مہنگائی اتنی بڑ جائے انارکی پھیل جائے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور حکومت کو ختم کر دیں ملک کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے آپ جانتے ہیں معیشت بڑی اہم آپ کا پیٹ اگر کمزور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ جو افسار عالم والی جو واقعہ تو اسی خبر بھی اتنی جلدی دنیا کے بڑے بڑے اخبار واشن پوست مت اتنے بڑے اخبارات تو خبر لگاتے نہیں افسار عالم صحافت بھی چھوڑ چکے تھے ان کے حملے کا خود آرمی چیف کہہ بھی رہے تھے کہ افواج پاکستان اتنی کمزور نہیں کہ کسی کی دو چار ٹویٹ سے وہ ان پر حملہ کروا دے لیکن اس کے باوجود جو ان لوگوں کا اصل حدف تھا کہ کسی طرح پ پاکستان کو امریکہ میں یورپ میں کینیڈا میں دنیا بھر میں انٹرنیشنل لیول پر بدنام کیا جائے اس میں یہ لوگ پہلی یہ جو ان کی کوشش جس میں کامیاب ہو گئے اور تیسرا جو ہماری عدلیہ کا آپ نے حال دیکھا بھی ریسنڈی جو آپ کے سامنے ہوا اس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا آپ کو سب پتہ ہے پچھلے کتنے عرصوں سے آپ سن رہے ہیں صرف اس میں ایک بڑا یہ ایشو یہ تھا کہ ایک بڑا داغ لگا تھا ایک بڑی پرسنیلٹی پر بڑ ججبت اس داغ کو دھونے کی عدلیہ نے کوشش کی لیکن دھونے کی بجائے وہ داغ زیادہ بکھر گیا اور نمایہ زیادہ ہو گیا اب دنیا اس بات پر آپ کو پتہ ہے اس بات پر ڈرتی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ہماری رینکنگ دنیا میں آپ کے سامنے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں انصاف کے معاملات میں آپ جانتے ہیں پریسے میں ایک ایسا منصف اگر آ گیا جس پر خود بنی لانڈری کے الزامات لگے ہوں تو پھر دنیا نے ان معاملات کو اور انداز سے بھی دیکھنا ہے اسی لیے یورپی پارلیمنٹ میں ایک اور چیز ہے کہ فرانس کا آپ کو پتہ ہے بڑا اہم کردار اور بڑا اہم ہاتھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھی فرانس کے ساتھ جو ہمارے بھی فشل دنوں معاملات تھے کہ کس طرح ان کے سفیر اور پھر قراردات پہ پھر وزیراعظم نے خود آ کر قوم کے ساتھ بارہا یہ بات شیئر کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو سب واقعات ہو رہے ہیں ان کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اور اب دیکھیں کہ اب وہ سب لوگ اپن وہ آپ کے سامنے آنے لگے ہیں پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ میں ایک قراردات پیش ہو جس پر بات چیت ہوئی ہماری اپنی پارٹیاں غائب ہوگی جو انہوں نے کام کرنا تھا تو یورپی پارلیمنٹ میں بھی جو پاکستان خلاف جو ابھی یہ بات چیت ہو شروعی اس پر وہاں پر بھی ایک قراردات پیش ہوئی اور اس وقت وزیراعظم سے جو دنیا بھر میں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے ان کے وزیراعظم کمزور ہیں یہ ان پارٹیوں کے ساتھ ان کی حمایت کر رہے ہیں ایکشن نہیں لے رہے ان کے خلاف تو پارلیمنٹ نے جو ان کا پتا ہے ان کے ایک مشن ہے اور پھر یورپ کی پھر ایک ایک ایکسٹرنل ایکشن سرویس ای 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 اس کے نام سے جو ادارہ ہے اسے سفارش کی گئی کہ آپ پاکستان کو اس جی ایس پی پلس سٹیٹس سے جلد از جلد جی ایس پر ریویو کریں اور اسے پاکستان کو نکالا جائیں اب اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی اس کا رد عمل آیا اور وہ رد عمل دیا جو ہماری وزیر ہیں انسانی حقوق کی شیری مزاری انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ قراردار جو پیش کرنے والے سویڈش پارٹی کے جو میمبر ہیں جنہیں خود سویڈن کے ہی وزیر آزم نے کہا کہ وہ ایک نازی اور نسل پرس پارٹی ہیں انہوں نے یہ قراردار پیش کی اب شیری نے یہ کہا کہ یہ جو اقدام ہے یہ اسلاموفوبیا کے خلاف ہے اور یہ مسئلہ اس کا حل نہیں ہے اور اس اس کا حل جو ہے وہ صرف ڈائلوگز ہیں اور بات چیت ہے جس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں شیری کی یہ ٹویٹ آئی ہے جسے لوگوں نے دیکھا ہے لیکن عام لوگوں کو شاید ابھی تک اس معاملے کی نزاکت کا اتنا اندازہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جی ایس پی پلاس ہوتا گیا ہے یہ اصل میں اسٹیٹس جو ہے یورپی یونین کے ساتھ صرف چند ممالک کو ترقی پذیر ممالک کو یہ اسٹیٹس دیا جاتا ہے یہ فائدہ دیا جاتا ہے کہ آپ مرصد فری ٹریڈ کریں مفت تجارت کریں آپ آپ کو ایکسپورٹ جو آپ کے ملک میں چیزیں بنتی ہیں انہیں ہم اپنی یورپی منڈیوں میں یورپ کے بہت بہت سارے ممالک ہیں ان میں آپ کا مال جائے گا پاکستان کا وہ مال خاص طور پر جیسے آپ کو بتاؤں ٹیکسٹائل ہے ہماری کارٹن ہے اس کے علاوہ ٹائلٹ کا سامان ہے کچن کا سامان ہے ہاتھ سے بنی چیزیں ہیں نمک ہے چاول ہے بہت سی ایسی مصنوعات ہیں جو یورپ میں بہت پسند کی جاتی ہیں ان کی کوالٹی بڑی آل ہے ان کی جو رسائی تھی ان کو بیچنے دیا ہے ان کی جو پیسے آتے ہیں پاکستان میں ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوتی اب وہ ان غیر ممالک میں چند ممالک کو درجہ دیا جاتا تھا اب وہاں پر وہ کہتے تھے آپ انسانی حقوق اقلیتوں کو تحفظ دیں ان کے مطلب یہ جب بھی آپ دیکھتے گردوارے مندر وغیرہ بنائے جا رہے تھے تو ان سوسائیٹیز پر حکومت اعتماد کرتی ہے پھر یورپی یونین ان ممالک کو خاص طور پر دیتی ہے پرائیورٹی لیکن دو تین کیسز انہوں نے بڑے اٹھائے یورپ میں اس پارلیمنٹ کے اوپر اور یہ کیسز اٹھانے میں آپ کو پتا ہے ہمارے اپنے پاکستانی جو باہر موجود ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے ان میں انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں وہاں پر ظلم ہو رہا ہے بڑا مائنورٹیز کے ساتھ جو کام صحیح نہیں ہو رہا اور یہ بار بار کہا جا رہا تھا فرمی میں آپ کو پتا ہے ایک کیس جو سنوائی جس کی ہونی تھی اسے پھر ایک دفعہ ملتوی کر دیا دوہزار چودہ کا یہ کیس ہے جو کہ ایک خاتون اور ان کے خانون کے بارے میں ہے شگفتہ کوسر اور شفقت ایمینول ان کا نام ہے اور ان کے بارے میں اس یورپی یونین نے یورپی پارلیمنٹ میں وہاں پر ڈسکشن ہوئی کہ ان کے ساتھ جو انہیں جیل میں رکھا گیا ہے ان پر توہین مذہب کا کیس ہے تو انہیں یا تو رہا کیا جائے ان کو آپ طبیعہ امداد بھی نہیں پہنچائی جا رہی اور انہیں آپ کو لٹکایا جا رہا ان کا کیس آج سات سال ہو گئے ہیں لیکن کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا تو یورپی پارلیمنٹ اس پر بڑے غصے میں بڑے ناراض ہیں اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس پہنچانے میں ہمارے بہت سے جو دنیا بھر میں لوگ موجود ہیں کہ جی مذہب کی آڑ میں یہاں پر سیاسی اور ذاتی رنجش جو ہے اور کسی کے ذاتی جھگڑا ہو کسی کے ساتھ تو وہ اس کو زمین کا جھگڑا ہو اپنے مکان کا جھگڑا ہو تو وہ لوگ یا شادی بیعہ پسند نا پسند کا معاملہ ہو تو اسے توہین مذہب کی آڑ میں لے کرنے لوگوں پسا دیا جاتا ہے اور پھر پاکستان کے ملکی قوانین ہیں شہادت کا قانون بڑا نرم ہے وہاں پھر معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ سامنے نہیں آتے ان کیسز کو مقلع لیتے نہیں ہیں اور سب سے بلکر جو حکومت میں وہ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی گروپ جو ہیں ان کا بڑا پریشر ہے حکومت پر یہ فیصلہ حکومت نہیں کرتی تو اس لیے آپ پاکستان کے ساتھ تجارت کا فیصلہ منقطع کر دیں یہ انہوں نے سارا ان کو سمجھایا اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ہے آپ کو پتہ ایک بڑی ایک سپورٹ ہو رہی تھی دنیا بھر میں انہیں شدید دھچک لگے گا یہ تقریبا تخمینہ ہے سات عرب سے تیرہ عرب ڈالر کی جو مسنوات ہیں انہیں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور لازمی سی بات ہے ان سے پھر ظاہر ہے جو آپ کی ملیں آج کل دورڈی ہیں جس کے بارے میں بتاتی ہے حکومت بار 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 بیروزگاری میں اضافہ ہوگا سب سے بڑھ کر جو مہنگائی میں ایک بڑا اضافہ آپ کو نظر آ سکتا ہے اور یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے فیصلہ اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اب اس سارے مس کو حل کیسے کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو ایف ای ٹی ایف کا معاملہ بھی آ رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے اور بڑا سکوپ ہے ایک بڑے لیول پر ہے ملک پر پابندی لگانے کا معاملہ ہے یہ تجارت تھی وہ پورا ملک پر ہے تو اس میں بھی کوئی چارج جو ہم سامنے آ رہے ہیں تو اب حکومت کی پولیسی کیا ہوگی اس سارے معاملے کو کیسے حل کیا جائے گا یہ بڑا ایک ٹیکنیکل اور بڑا سنسٹیف ایشو ہے کیونکہ ایسے وقت میں جب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پر جو ہے کھڑی ہو رہی تھی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی آپ کے ایکسپورٹس جو تھی وہ پاکستان میں پیسہ آ رہا تھا آپ کو پتہ جب ریمیٹنسز آتی ہیں ایکسپورٹس بڑھتی ہے تو آپ کے لیے آپ کی پوری اکانومی کھڑی ہو جاتی ہے آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے آپ کی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی ہے بلکل اور جب آپ کی ایکسپورٹس میں یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے آپ اپنا مال ہی نہ بیچ سک آپ جو بنا رہے ہیں دن رات آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑی ڈاؤن تھی بری طرح پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کی ایکسپورٹس جو تھی دھڑا دھڑ چلنے دیں تو ایسے میں آپ جو دوسرے ممالک ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے یا سری لنکا ہے یا اور ممالک ہے فلپین وغیرہ ہے یہ لوگ اس گیپ کو فل کر کے وہاں پر اپنی مصنوعات بھیجیں گے اور پاکستان منڈی سے آؤٹ ہو جائے گا اور یہ بہت بہت دھچکہ لگے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ گاس پوس کھا کر ہم گزارہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بے رزگاری اور مہنگائی کے الزام بار بار لگے گا حکومت پر ہی دوبارہ لگے گا اسے اب کیسے ٹھیک کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سارے معاملے کو کیسے حل کرتی ہے کس طرح اس معاملے کو لے کے چلتی ہے کہ ایک طرف انہیں پاکستان میں جو مذہبی اناثر ہیں وہاں بھی ان لوگوں کے ساتھ بھی بیلنس کرنی ہے بات چیت اور دوسری طرف یورپی یونین ہے یا امریکہ ہے یا کینیڈا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہے دنیا میں بھی رہنا ہے تو درمیانی راستہ کیا نکلتا ہے یہاں پر لیڈرشپ کا بہت بلا امتحان ہوگا عمران خان کی قیادت جو ہے اس کا ایک بہت بلا امتحان ہوگا کہ وہ سارے مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں اب دیکھنا ہے آنے والے دن جو ہے بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے کہ ان چیزوں کو ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے لیکن جو بھی ہو اللہ کہے کہ پاکستان پر کسی قسم کا جو اس طر اجازت دیں اللہ حافظ